اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اردو قوائد میں آج ہمارا موضوع ہے ارکان سازی یعنی دو حرفی الفاظ کی مدد سے ہم ارکان تحریر کرنا سیکھیں گے تو آپ سب لوگ میرے ساتھ رہیے گا ارے یہ کیا جار میں کچھ حرف ہیں اور وہ حرف آپس میں کھیل رہے ہیں تو آئیے ان کی دوستی حرف بے سے کرواتے ہیں آپ نے دیکھا جار میں کچھ حرف تھے جن میں رے، تے، جین، سین، کاف، الف شامل تھے ان کی دوستی ہم حرف بے سے کروائیں گے تو سب سے پہلے ہم رے کی دوستی کرواتے ہیں رے کیونکہ شرارتی نو ہے اس لئے وہ اس سے دوستی نہیں کرتا الگ رہتا ہے تو بنے گا رے بے رب اسی طرح سے تے سے کروائیں گے تے کی آدھی شکل لکھیں گے اور اس کو بے کے ساتھ جوڑ دیں گے تے بے تب اسی طرح سے ہم جیم سے دوستی کروائیں گے جیم کو ہم آدھی شکل سے لکھیں گے اور اس کو بے کے ساتھ جوڑ دیں گے جیم بے جب سین کے ساتھ دوستی کروائیں گے سین کی آدھی شکل لکھ کر اس کو بے کے ساتھ جوڑ دیں گے سین بے سب اسی طرح سے ہم کاف سے دوستی کروائیں گے کاف کی آدھی شکل لکھیں گے اور اس کو بے کے ساتھ جوڑ دیں گے کاف بے کب اسی طرح سے ہم علف سے دوستی کروائیں گے علف کو لکھ علف شرارتی نو ہے اس لئے وہ بے کے ساتھ نہیں جڑتا تو ہم اس کو الگ الگ لکھیں گے علف بے اب اب سب لوگ میرے ساتھ پڑھئے رے بے رب تے بے تب جین بے جب سین بے سب کاف بے کب علف بے اب چلیے ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں رب تب جب سب کب اب ارے یہ کیا اس جار میں بھی حرف تاجی کے کچھ حرف نظر آ رہے ہیں اور وہ بھی آپس میں کھیل رہے ہیں چلیں ان کی دوستی ہم حرف رے سے کرواتے ہیں آپ نے دیکھا تھا جار میں کچھ حرف تھے جن میں ہے پے چے ڈال کاف اور میم شامل تھے آئیے ان حرف کی دوستی حرف رے سے کرواتے ہیں سب سے پہلے ہم ہے سے دوستی کروائیں گے ہے کی آدھی شکل لکھیں گے اور ان کو اس کو رے کے ساتھ جوڑ دیں گے تو بن جائے گا ہر اسی طرح سے اب ہم پے سے دوستی کروائیں گے پے کی آدھی شکل لکھیں گے اور اس کو رے کے ساتھ جوڑ دیں گے تو بن جائے گا پر اب ہم چے سے دوستی کریں گے چے کی آدھی شکل لکھیں گے اور اس کو رے کے ساتھ جوڑ دیں گے تو بن جائے گا چر اسی طرح سے ڈال سے دوستی کروائیں گے ڈال کو رے کے ساتھ نہیں جوڑیں گے کیونکہ دو شرار تینوں ہے وہ اس کے ساتھ نہیں جوڑے گا اس لئے دونوں کو الگ الگ لکھیں گے ڈال رے ڈر اسی طرح سے ہم کاف سے دوستی کروائیں گے کاف کی آدھی شکل لکھیں گے اور اس کو رے کے ساتھ جوڑ دیں گے کاف رے کر اسی طرح سے میم سے دوستی کروائیں گے میم کی آدھی شکل لکھیں گے اور اس کو رے کے ساتھ جوڑ دیں گے میم رے مر اب آپ لوگ سب میرے ساتھ پڑھئے ہی رے ہر پی رے پر چے رے چر ڈال رے ڈر کاف رے کر میم رے مر چلیں ایک ست دفعہ اور میرے ساتھ پڑھئے ہر پر کر ڈر کر مر ارے اس جار میں بھی کچھ عروف نظر آ رہے ہیں اور وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو آئیے ہم ان کی دوستی حرف چے سے کرواتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں جار میں کون کون سے حرف تھے بے جیم رے سین کاف میم آئیے ان کی دوستی حرف چے سے کرواتے ہیں سب سے پہلے ہم بے سے دوستی کروائیں گے بے کی آدھی شکل ترچھی ہوگی جب وہ چے کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی آدھی شکل ترچھی لکھے جاتی ہے بے چے بچ اسی طرح سے ہم جیم سے دوستی کروائیں گے جیم کی آدھی شکل لکھیں گے اور اس کو چے کے ساتھ جوڑ دیں گے جیم چے جج اسی طرح سے رے سے دوستی کروائیں گے چے کی رے شرارتی نو ہے اس لئے چے کے ساتھ نہیں جڑے گا رے چے رچ اسی طرح سے سین سے دوستی کروائیں گے سین کی آدھی شکل لکھیں گے اور اس کو چے کے ساتھ جوڑ دیں گے سین چے سچ اسی طرح سے ہم کاف دوستی کروائیں گے کاف کو چے کے ساتھ لکھیں گے تو بن جائے گا کاف چے کچ اسی طرح سے ہم میم سے دوستی کروائیں گے میم کی عادی شکل لکھیں گے اور اس کو چے کے ساتھ جوڑ دیں گے میم چے مچ چلیے اب سب میرے ساتھ پڑھئے بے چے بچ جیم چے جچ رے چے رچ سین چے سچ کاف چے کچ میم چے مچ ایک دفع اور پڑھیں گے بچ جچ رچ سچ کچ مچ مجھے امید ہے آپ کو دورفی الفاظ کی مدد سے ارکان سازی کرنا آگئے ہوگی اب ان تمام الفاظ کو میرے ساتھ پڑھئے رب اب مر چر تب کب ہر پر سب جب رچ کر ڈر سچ جچ کچ بچ مچ ان تمام الفاظ کو لکھنے اور پڑھنے کی مش کیجئے اگلے سبق تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ